اور ہمیں اپنے بعد والے بچوں کا ایسے استقبال کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی زمانے میں ہماری نسلیں تیار رہیں دشمن کو بتانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ امام زمانہ سے جو شجرہ شروع کیا تو حضرت آدم تک اس نے شجرہ بتا دیا ہے کوئی جس کو اپنے رہنماؤں کے باپ کا نام بھی یاد ہو علاوہ ہمارے ہے کوئی جس کے اپنے کسی بھی بزرگ کا اببہ کا نام یاد ہو خالی ایک اببہ کا اور اس نے حضرت آدم تک کا سارا شجرہ بتا دیا اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ شجروں کو کھنال کے بات کرنے والے اور ہوتے ہیں اور شجروں کا گھٹالہ رکھنے والے لوگ اور ہوتے ہیں آئیے میں ایک بچہ اور بھائی میدی ابباس نامدار یہ علی بھائی کا بیٹا ہے اور اسی میں ہم کو تربیت کرنی ہے حالانکہ کم سے کم بارہ شورہ اکرام ایسا رقیل صاحب بھی تشریف لیا ہے میں استقبال کرتا ہوں بارہ شورہ اکرام ہمارے درمیان موجود ہے آج نظامت کی گنجائش کم ہے شورہ اتنے زیادہ ہے مگر میں کسی بچے کا حق نہیں مارنا چاہتا اور آج تو شہزادی کا جشن ہے نا تو جو بھی حق کو غصب کرتا ہے اس پر لانت کرتے ہیں تو ہم کسی بچے کا بھی حق کو غصب کریں اس لیے میں اس کا استقبال کرتا ہوں کہ در زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نگلتے ہیں سنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمو چادر تطہیر سے چندر نکلتے ہیں ہماری کام کے بچوں پہ ہی ایمان لے آؤ کہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں میدی عباس نامدار چند شیر پیش کریں السلام علیکم سجدہ زہرہ نے کیا زہرہ تیری دہلیس پر سجدہ زہرہ نے کیا زہرہ تیری دہلیس پر تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر تیرے دامن پہ پڑی اس نمازین نماز دھوکتا سورت اگا جس کا اشارہ دیکھ کر اے نبیزادی تیری تذبی کے صدقے میں ہم اے نبیزادی تیری تذبی کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر کوئی بتلائے گا کوئی کے کیا کیا بول سکتا ہے کوئی بتلائے گا کوئی کے کیا کیا بول سکتا ہے علی اگر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے گوائی دینی پر جائے جو حق زہرہ کی گوائی دینی پر جائے جو حق زہرہ کی اگر اکھون پاکیزہ تو گھونگا بول سکتا ہے اللہمہ سوالی علماء